بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ منڈے سے کٹا ہوا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس حادثی کی بنیاد پر ہوا ہے تو کہنے لگا یہ بڑا عجیب قصہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے مچھلی شکار کر رکھی تھی جو مجھے پسند آ گئی میں نے اس سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو اس نے کہا میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں اس کی قیمت سے اہل وعیال کی خوراک کا انتظام کرتا ہوں یہ سن کر میں نے اس کو مارا اور اس سے زبردستی لے لی اور چلا گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اٹھا کر لے جا رہا تھا کہ اس نے میرے انگوٹے کو زور سے کٹ لیا جس کی وجہ سے میں نے بہت درد محسوس کیا حتیٰ کہ شدت تکلیف کی وجہ سے کل رات میں سو نہ سکا اور میرا ہاتھ بھی سوچ گیا اور جب صبح ہوئی تو میں فوراں طبیب کے پاس گیا اور طبیب نے کہا کہ اب تمہارا ہاتھ سڑنا شروع ہو گیا ہے لہٰذا انگلی کو کٹ دو ورنہ پورا ہاتھ کٹنا پڑے گا وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی انگلی کٹوا دی مگر یہ تکلیف بڑھ کر ہاتھ میں آ گئی طبیب نے کہا کہ مڑون تک ہاتھ کٹ دو ورنہ پورا ہاتھ کٹنا پڑے گا میں نے کٹ دیا مگر تکلیف بازو تک پیل گئی تو یہاں تک کٹ دینا پڑے تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تکلیف کس سبب سے پیدا ہوئی تو میں نے مچھلی کا قصہ سنایا تو لوگوں نے کہا کہ اگر تم پہلی دفعہ مچھلی والے سے مل کر مافی کر لیتا تو تیرے اور اعظاں نہ کٹے جا دے لہذا اب جا کر مافی مانگ لے اور وہ کہتا ہے کہ میں گیا اور مافی مانگا اور یہ اعظاں کٹنے والا قصہ سنایا تو اس نے مجھے ماف کر دیا